نمسکار اسلام علیکم میرا نام رزوان خان ہے آج ہم بات کریں گے ایک ایسے رکشا کبچ منطر کے بارے میں جس کے بارے میں لوگوں نے مجھے کافی میل کیا کہ گردیو رکشا کبچ بتائیے ہنوان جی کا کوئی سابر منطر بتائیے تو جیہاں سابر منطر ویسے بھی اچھوک ہوتے ہیں پربھاوشالی ہوتے ہیں شکتشالی ہوتے ہیں اور تورنت اثر دکھانے والے ہوتے ہیں کچھ سابر منطر جو ہوتے ہیں ان کو سیدھ کرنے کے آوشکتہ ہوتی ہے جن کو سیدھ کرنے کے آوشکتہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مارن، اچھاٹن، ویدویشن، وشی کرن ایسے جو ہوتے ہیں ان کو سیدھ کرنا پڑتا ہے اور جو رکشہ کوچھ ہوتے ہیں یا پھر کسی بھوت پیت کا نیوارن کے اپائے ہوتے ہیں پلائن کرنے والے منطر ہوتے ہیں شانتی کرم والے منطر ہوتے ہیں ان کو صدی کرنے کیا وشکتہ نہیں ہوتی ان کو کیول ایک سو آٹھ بار بھی اگر پڑھ لیں گے تو یہ سویم شد ہوتے ہیں کیونکہ سویم چلیت ہوتے ہیں اور جاگلیت ہوتے ہیں تو یہ کام کرتی ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس میں مدد مانگ رہے ہیں تو ہم جب مدد مانگ رہے ہیں اوپر والے سے تو اوپر والے کی جو شکتیاں ہے وہ کام ضرور کرتی ہے کیونکہ ان کے جو سیوہ کے وہی پہلے آ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو ہمارا تو کام ہو جائے گا کیونکہ ہم اچھے ارادے اچھے نیک نیت سے بیٹھیں اچھے کام کے لیے بیٹھیں کہ بھائے ہم بہت پریشان ہے تکلیف میں ہم کو کسی نے بھوت پیت کر دیا زیادو ٹرنہ لگا دیا ہے ہم اس کو دور کرنے کے لیے ہم نیوالن کے لیے ہم کسٹو کے نیوالن کرنے کے لیے بیٹھیں تو یہ شکتیاں تورند کام کرتی اور سابر منتر اس لیے کام کرتا ہے گرامیل منتر ہوتے اور اچھوک ہوتے ہیں کیونکہ یہ منتر جو بنائے گئے ہیں جیسے گروہ گرکنات ان کے رچیتا تھے تو یہ منتروں کو انہوں نے جب بنایا تو کچھ منتروں کو کلیت کیے تھے کچھ منتر کلیت ہو چکے تھے کلیت منتر جو تھے تو کلن اور کلن ایک بہت ایک الگ پرکریاز کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے لیکن جو کلیت کر دیا گیا تھے وہ جیسے ورشی کرن منتر ہے اور مہارن جیسے منتر ہے اور سادنا کچھ کلیت ہو گئی تھی تو اس کو کلن کرنا پڑتا ہے یعنی ان کو کھولنا پڑتا ہے تب جا کے وہ سادنا سیدھ ہوتی ہے اور وہ منتر سب سیدھ ہوتا ہے تب ہم کسی پر پریوک کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے منتر ان کو سیدھ کرنے کے لیے ان کو اتکیلن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ نہ ہی یہ کلیت ہوتے ہیں نہ ہی اس کو اتکیلن کرنا پڑتا ہے یہ سوہم چلیت اور جاگرت ہوتے ہیں یہ کھولے ہوئے منتر ہوتے ہیں ان کو پڑھ کر کے ہم سمسیاؤں کا سمادھان کر سکتے ہیں جو منتر میں بتا رہا ہوں یہ حنمان جی کا رکشہ کباش منتر بہت پاورفول زبردست منتر ہے کیونکہ اس منتر کے اندر ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کیسے یہ منتر اتنا شکتی شالی ہوا کیونکہ جو الفاظ یعنی جو شبد جو لکھے جاتے تھے ان شبدوں کا ایک بہت بڑا محتوہ ہوا کرتا ہے اور شبد جب کام کرتے ہیں تو اپنی ایک چھمتہ ہوتی ہے ان کے ایک سیمیت ہوتی ہے وہ دائرے سے بھی باہر نکل جاتے ہیں اور اس سے جا کر وہ کام کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو تو پتا ہے نا کہ ویروں میں مہاوی حنمان جی ہے اور رکشہ کرنے والے ہمارے وہی ہیں تو جو بھی ہندو ذرم کا بیکتی یا کوئی بھی ذرم کا بیکتی اس کو سن رہا ہے اگر وہ چاہتا ہے اگر وہ حنمان جی کے سابر منتر سے کرنا چاہتا ہے یا کسی دکان کی مکان کی جگہ کی کھیت کی کھلیان کی تو اس منتر کا پریوگو کر سکتا ہے جگہ باننے کا منتر میں نے اس لئے لکھاؤں کہ آپ کسی بھی پرکار کی جگہ کو بان سکتے ہیں جسے مان لوگ کوئی جگہ آپ کی نہیں بک رہی ہے کسی نے اس میں کچھ کرنی کو ٹال کر دیا یا کوئی مکان ایسا ہے جس میں بھوت پریت کا واس ہے کوئی ٹک نہیں رہا ہے کوئی کرائیدار نہیں آ رہا ہے کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر آپ کا رہنے کو من نہیں کر رکھو ایسی ہے جہاں آپ بنانے جاتے ہو تو وہ بنتی نہیں کچھ نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر آپ مکان کی ستھاپنا کرنا چاہتے ہو ہوگ نہیں پا رہی ہے آپ بہت کوشش کرتے ہیں تو دکان جو ایسا ہے کہ چلتا نہیں ہے بیاپر کسی نے بان دیا بیاپر کے آس پاس کام دھندی کے آس پاس دکان کے آس پاس کسٹمر نہیں آ رہے گرہاک نہیں آ رہے سب کچھ ہم لوگ ایک مطلب پریشان سے ہو گیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا پھر اب باباؤں کے چکر میں دھوڑنا پڑے گا پھر کسی تانتر کی تو یہ سب چیزیں دھوڑیں گے تو ان کے پیچھے پیسے جائیں گے لیکن جو سابر منتر میں بتاؤں گا اگر آپ اس کو نورمل ہی استعمال کرو گے نا خود بھی پڑھ کر کے صرف ایکیز بار ہی اگر آپ اس کو پڑھو گے نا تو بھی یہ چیز کام کرے گی لیکن اس کو کیول ایک سو آٹھ بار بیٹھے بیٹھے پڑھ لے اس کے بعد آپ اس کو پھر ایکیز بار استعمال کرے تب یہ منتر کام کرے گا اور جبردست کام کرے گا یا تو آپ اس کو چاکو لے کر کے اپنے چاروں طرف کھیچ دے اس کی ریکھا بناتے اگر نہیں کھی سکتے تو جل لے کے جل کا چھڑکاؤ کر لے اگر آپ پانی سے بھی اگر اپنے رکشہ کوجھ کھیچھتے ہو تو پانی سے چھیٹے مارتے ہیں اب آپ آجی باجی میں کوئی اور مکان ہوگا آپ سوچو گے نہ رہی آجی باجی میں کوئی اور مکان ہوگا تو اپنی جو سامنے کی دیوار ہے اپنی اس دیوار سے لے کے یعنی لیپٹ کی دیوار سے لے کے رائٹ ٹک بھی اگر آپ چھیٹے مارتے ہوگے تو آپ کے آنے والی سامنے سے اگر کسی نے کچھ کیا ہوگا تو وہ جگہ آپ کے بندش میں ہو جائے گی رکشہ کوجھ میں ہو جائے گی اور ایک رکشہ دائرہ بن جائے گا اور کوئی جادو ٹونا کیا ہوگا تو اندر سے پہلے تو وہ بھاگ جائے گا پانی جل کا چھڑکا اندر بھی آپ کو الکا الکا کرنا ہے اور جل کے اوپر کریں گا گنگا جل پہ کریں گے تو جاگہ اچھا اگر نہیں ہوگا تو ایک ساتھے جل پر بھی کر سکتے تو اندر کی چیزیں باہر بھاگ جائے گے اور باہر کے چیزیں اور دور بھاگ جائے گے اور جو کسی نے کچھ کیا ہوگا وہ بھی نکل کے بھاگ جائے گا بھوت پرید جادو ٹونا سب کو زیر کرنے والا منتر سب کو باندھنے والا منتر میں نے بتایا نا کی باندھنے والا منتر ہے تو یہ ایسا باندھنے کا کی بھائی جو بھی چیز رہے گی وہ اپنے آپ وہاں سے گایا بھجائے گی بھاگ جائے گی کسی نے کچھ کیا ہوگا وہ نکل جائے گی یا تو آپ چاکو سے دائرہ کھٹ دیں یا نہیں کھٹ سکتے تو آپ پانی جل سے پڑ سکتے دو چیزوں سے آپ اس کا اعتمال کریں گے تو یہ چیز کام کرے گی اس کا منتر جو ہے وہ یہ ہے آپ کو اس کو پانی کے پر پڑ کر پھوکنا ہے یا چاکو پہ پڑ کر پھوکنا جیسا آپ کرنا چاہے اس کے بعد جل کا چھڑکاؤ کریں آپ اس کو کیون اور کیون منگلوار یا سنیوار کے دن ہی اس پانی کو بنا سکتے ہیں بنا کے رکھ دیں تو دوبارہ بھی آپ چاہے تو روز اس کو چھڑکاؤ کر سکتے ہیں دکان مکان کے باہر یا ایک بار بھی کریں گے تو بھی اس سے آپ کا پاورفل اثر ہو جائے گا رکشہ کبچ ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی پڑ کے دے سکتے ہیں اس کو بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کو جب کسی کو دے تو اس سے پیسہ بغیرہ مت لینا انہیں تو کام نہیں کرے گا مہا بلی ہنمان ویر کا سابر منتر ہے میرے گروہ پڑھا کرتے تھے میں نے لکھ کے رکھا تھا تو میں نے سوچا تھے لو آج آپ لوگوں کو بتا دوں میں نے دل سے بتایا آپ اس کا دل سے استعمال کریں اس کا اثر ضرور آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک سبکرائب اور شریف ضرور کریں ایسے رہس میں املیات ٹونے ٹوٹ کے سادنہ وزیفے ویدی ویدھان اور چمتکاری پریयوگ میں آپ لوگ کے سامنے لاتے رہوں گا میری کتاب جیوانیاتر ایک رہس میں خود سمپن پستک کو خریدنا نہ بھولے جب تک کے لیے نمشکار خدا حافظ موسیقی